موسیقی موسیقی تشریف لیا گئنے او دو دے ساڑھے بزرگ بارے ہوئی گانا گانڈے نے چک کرو شوکیوں اے دا مطلب یہ بھی ہو سکدا ہے کہ ہاسدے ہاسدے چوک پہی تے مو دے ہوگا آہا چکاں گے چوک پہ گئی ہے بابا جی تو اڈیسید دے مطابق تانو اے گانا سوٹ کردہ ہے جگر چلنی ہے دل گھبرا رہا ہے محبت کا جنازہ جانہ ہے بابا جی تو سیا گانا پکچرائز کراؤ ویکھو تانو روپ کی نا چاڑ دا ایسے بچے سہی کہہ رہنے بزرگو تاڈی شکل دے مطابق بہت اچھا گانا چونیا ہوں چپ کرو میں گانا واپٹا آستے گا رہا سا کیا آپ لوگوں نے صبح صبح ارلنگ دا مورننگ گلی میں ماہی ماہی لگائی ہوئی ہے اولیے سے ویسے آپ ماہی گینی لگتے ہیں ابھی خراب مچھلی بیچنے والے بیٹے کتنا برا لگا ہے مچھلی کا ذکر آپ کے موہ سے کیونکہ آپ بیٹا مستقل ڈال کے گاک ہیں چت سے آپ لوگوں نے گھر میں اکیڈیمی کھولی ہے ایسی بے سوری تانے لگاتے ہیں کہ میرا گھر میں نیوز پیپر پڑھنا مشکل ہو جوتا ہے اللہ دہے شکر ہے کہ نیوز پیپر چی تصویرہ بھی ہوں دیا نہیں پر میں نیوز پیپر ان کے لیے بیکار تھا روز خان بچ سنجے خان کتنے یہ ویلے لوگ ہیں میری تو خواہشہ ہے کہ بارش کے بعد گلی میں پانی کھڑا ہو میں ان کے پاس سے موٹر سیکل لے کے شون کر کے گزر جاؤ وہوی وہوو شوں کر کے لنگے دے گھڑا دے ایک ٹکن کھلا ہو بہا جی میں ڈوں گے پانی جی بوتال پاری دی ہینجی دیواز آئے بوڑ 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 آئے صد کے جا ماں اوندر دstrong دیکھو آئے 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 شیشہ تے موچنا پھڑھ کے راک اپنیاپنو ٹا کے بنانے تینکل موچنا تیوزر کہتے ہیں اسے تیوزر تیری کیا خیر ہے نو ساڈی نے داس دیتا ہو نا ہے تیوزر حالانکہ چاہیتا ہونو ایسی کہ تیوزر تیرے آتھ چپڑان دی بجائے بیل چپڑان دی استاد جی آتھ سوکھایا تیوزر آیا ہے ورنہ آرف لوار دے چمٹے نوال کھچدا سی اوہو یار کیوں تم لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت پہ رہتے ہو کیا بات ہے اوسترکار ایتھے ہر مانا بندہ تپے آجے کی تو انودس ہیے تین مہینے کا صرف بل نہیں جمع کر آیا اور وابڈا والے آکے میٹر کاٹ گئے آئے ہیں نام مراد بلا بندہ پوچھے کاٹ نہیں ہے تو چلو بابا جی کے بال کاٹ جائیں یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کو پنڈی پیاز کاٹ جائیں یا دور سے بھاگتے آئیں اور ہماری پنڈی پہ کاٹ جائیں یا ہماری خالی جیب کاٹ جائیں یا آپ پورا ٹپر سوئے ہوں اور کوئی گلے کاٹ جائیں بہت منوس ہے بیچے بابا جی یہ بات کاٹ جائیں یعنی میٹر ہی کاٹ گئے ہیں تو بگریب لوگوں کا تو خان صاحب بل باقاعدگی سے جمع کراتے تو وہ آپ کا میٹر کاٹ کے نہیں جاتے تو جناب ان کو غلط فہمی ہوئی ہے ہم تو باقاعدگی سے ہر مہینے بل جمع کراتے رہے ہیں مگر انہوں نے ریکارڈ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا اب یا بابا جی کی غلطی ہے یا پھر واپڈا کے ریکارڈ کی غلطی ہے چونکہ ہم تو باقاعدہ بابا جی کو رکم اور بل دے کے کہتے رہے ہیں کہ جو جا کے بل جمع کراتے ہیں شاید لینچ کھلو تیاں کو ترس کھا کے تاڑے بل چی حسابات میں لہی تو جب واپڈا والوں نے ریکارڈ کھول کے سارا سامنے رکھ دیا تو پھر بابا جی کی غلطی ہو سکتی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس فیملی کا ہمیشہ پیسے لین دن میں ریکارڈ خراب رہا ہے اوہ وہ تو باپڈا آڑے ہاں دے ریکارڈ چھ گلتی ہے میں تو بیکارڈ کی نہ جا کے بل جمع کروندہ رہے ہیں بینک چھو اے اب دیکھیں باپڈا جھوٹ بول رہا ہے یا بابا جی اس کی تصدیق کے لیے ہم نے بینک کے کیشئر کو بلایا ہوا ہے ہاں ہاں لکیلی لکیلی ہائے اسے کہتے ہیں نا خوش قسمتی سے وہ میں انگلیش میں کہہ رہا ہوں بیٹا لکیلی جی لکیلی وہ جو کیشئر ہے نا بینک کا وہ ہمارا شاگرد رہا ہے اس کوڑ کو جب گانا نہیں آیا اس نے پھر بینک میں نوکری جوائن کر لی اب دیکھیں نا فریسا ایسے بہلے لوگ انگلش بولیں گے تو مہگائی تو پڑے گی اسلام علیکم صاحب کا استاد جی اپتہ صاحب کا مگیتر تھی اندھی استاد نہیں ہدا دھتا سلام علیکم بیٹا جی سپشریف رکھیں میری جان ست کے جاوان بیٹا جگہ دو آفیسر ہیں بینک کے آئے جی آئے بینک کے مینیجر ہے جی مینیجر نہیں بیٹے کیشئر ہیں اچھا یہ دس دس والے نوٹ دیتے ہوں گے صرف بیٹا درائن کی شکل دیکھ کے گوھر کر کے بتاؤ اس طرح کا کوئی بابا کسی وقت بل میں سے نکل کے بل جمع کرانے آیا ہو خان صاحب ان کو تو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ آخری بار آپ کے ساتھ ہی بینک میں نظر آئے تھے بیٹا یہ آپ بھی میرے ساتھ آخری بار ہی نظر آ رہے ہیں پوٹ میں خود گیا سا بینک کے چھے رکم جمع کراؤن اٹھائی ہزار پہیاسی بیل اے ڈی وڈی رکم میں کہا میں انہوں پھڑا ماں کتا رکم دے تھا لینا آجے روک بابے کے موں سے اٹھائی ہزار ایسے ہی لگا ہے جیسے ڈھولکی والا کنگا ڈھونڈ رہا ہو کیسے اس کیشئر کے بارے میں بابا جی کے خدشات مجھے صحیح نظر آ رہے ہیں اس بچے کو تو نوٹوں کی پوری گڑھی گننے سے پہلے ملٹی ویٹامن کھانی پڑتی ہوگی کئی دفعہ زیادہ رکم اٹھاتے ہوئے اس بچے کا کندھا بھی نکلا ہوگا کسی خطرے کو مددی نظر رکھتے ہوئے میں نے بینک میں بیل جمع نہیں کرایا ست کے جاماں پہ پھر بیلکیڑے کریانی آلی دکان تے جمع کرایا انکل مجھ سے پوچھیں کچھ بیل تو انہوں نے بلڈ والی دکان پہ جمع کرایا ہے اور کچھ بیل تکا شاپ پہ جمع کرایا ہے اور کچھ بیل دیسی مرگ چنے والے کے پاس جمع کرایا ہے میں بھی سوچتا رہا کہ اتنے حالات تو نہیں ہیں ان کے کہ بات دیسی مرگ چنے تک پہنچے ہاں اللہ ایسے لہے میں بیمار دیسی مرگا لگ رہے ہیں ہاں اللہ ایسے لہے میں بیمار دیسی مرگا لگ رہے ہیں انہوں پینڈی چو میں مان آنا انتے حلال نہیں کر لہیں دے ہاں 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 استاج جی تھوڑا بیلتے بابا جی میں سلٹان لے کول وی جما کران دیاں بیکھے ہیں ہاں استاج جی تھوڑا تھوڑا کر کے بابا جی سارا بیل کھا گئے نے تو اڈا بہت ڈا بہت ڈا بھوہ شوکیوں لگوں میں میرے دیا thats صحترار بیش دیاں ہاں بھوڑا 한번 مان دینے ancestors احوار کر کے بنánt اٹھوا ہوا باگا میں پیچھے ہیں اس سے ridge другой ا матери کے ساری آج تِّ نو راڑی راڑی جانی EH جب کراہش ہو گئے جو parsley دے کے پیل جمع کرتا ہوا رح کا دیا بیلی دی رکم اٹھائی ہزار سازتا دی جمع کرنا اٹھای ہزار آ رہا جما کرانا سے کٹھے کر رہا سا دیکھ رہا فریض صاحب انکل میرے کتنے تیز ہیں اٹھائیس ہزار میں سے صرف ساڑھے چھے سو رویہ ڈال کے اور سارا مدہ بابے پہ ڈال رہے ہیں مدہ کہتا پتر ساریاں بہت بجلی بھی تا بابا جی خرچ دینے اچھا او تو لنڈے تو سوٹ لیاں دینے انہوں نے تو آنڈے دن ہوتے چھے چھے کلی تیز تیری پھیر دینے دینے دی بابا جی بھو مار جی پہ ککھا تیز کر کے اندے تھلے بھائی جی دینے اٹھنڈا لہ گتے ہیں پھر انہوں نے باندھ کر کے ہیٹر لاال لائی دین ہے ادا کہنٹہ ہیٹر ہے کہ بھائیں دینے ڈکے جاکے موٹر چلا کے دیر دیر کھنٹہ ٹھوٹی تھلے بہٹھے رہی دینے پھر ڈھنڈے تاتھے جدھ ہو ہیں اندے پھر کھیں دنے پتر میں ڈالکٹر کو لائے چلے ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے دعایت نہیں دیتی جا ساکتے ہیں ایسا کہتے ہیں کہ ایسا کہتے ہیں پھر بارش پائی منجی ینگو ڈنگے ہو یا میں نے پھر تو پچڑا کے بابا سدھا کری کم کرا کمزورت آیا بابا ڈنگا ہو گیا بابا بے کہ تیری تا دیتا چھے دیا دیکھیں فرید صاحب اپنے بابے میں سے نکس نکال رہے ہیں اور بے کسے آفیسر آئے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں پلا رہے ہیں پیاؤ جی پیاؤ آفیسر صاحب جب اتر اندر جا کے شربت بنا کے چمچی پار کھے لیا وہ دیکھو لو چمچی بھی نہیں جا پیتی جانے اس تاجی ہو ٹائی کو اٹھ کے لاب بیٹھے نے وہ چی چی تے تھوڑا یہ شربت لیا آکے تے بھی چٹھا دے آفیسر صاحب آپ ویسے کرتے زیاتی ہیں اس گردن پر ویسے ٹائی بنتی نہیں ہے خیر ہوئے ایسی گردن تے ٹائی لگی لگتا ہے انگلی تے پٹھی کیتی بکریان دا ہی جڑ جا رہے ہوئے نا تیانج دا کم زور بکرا صاحب تو پچھے آ رہے ہوئے اوہ تایا اوہ بکریانو جگتری کری دی ہے اوہ اللہ سونا مٹن کھولن دا ہی آئے پہلے کڑا بابا جی تسی روز کڑائی کو اس کھا رہے ہیں آئے نہیں تسی تے دو میں روز کھا دیا کڑائی روز لکشمی چونکٹر جاندنے آؤ یار ہوتے چل کے کڑائی باندی بیکھیے اوہ کڑا ہوتے پہ ڈارٹر دوے انہوں پوچھ لیں دینے آپ کا کوئی مہمان میں اس تو نہیں ہو رہا یعنی دیکھیں بل نہ دینے کی وجہ سے میٹر کٹوا بیٹھیں اب سارا غصہ ایک دوسرے کے اوپر نکال رہے ہیں چلے تو کٹ ہی جاتا ہے میٹر آہستہ 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 جسے پوچھو پڑے ہیں ایکسٹرا یونٹ یہاں سب کو آہستہ 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 چلے تو کٹ ہی جاتا ہے میٹر آہستہ آہستہ خرابی اپنی ساری ڈال دیں پبلک کے خاتے میں لگے ہیں مہک میں سارے نفر آہستہ 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 چلے تو کٹ ہی جاتا ہے میٹر آہستہ 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 اتاریں گے یہ بل سارا مدر آہستہ 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 بہت اہلا ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سب لے اس کے گھر والوں نے تو اس سے سودا ہی مگانا چھوڑ دی اب آج ہی چیز تو راستے میں کھا لیتا ہے اور پھر گھر والوں سے بیاس کرتا ہے کہ کلو اب اتنا ہی ہو گیا ہے کیا مطلب وہ جی کہتا ہے جیسے لاہور میں مرلے چھوٹے ہو گئے ہیں ایسے کلو بھی چھوٹے ہو گئے ہیں لاہور آشہ ماجی کافی تھکی ہاری لگ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں آہ پتر چار گلیاں پھر رہاں یہاں کہیں سے دھئی نہیں چنگا ملتا آئی میں تو حران ہو گئی ہوں نہ کئی دھئی چنگا نجر آتا ہے نہ کئی بندے چنگے نجر آتے ہیں بندے چنگے بندے کتے نہ کتے لب جاندے ہیں آہ پترہ دھئی آلیاں تکاناں تے پھر پھر کہتے پتہ لگ ہے دھئی نہیں چنگا ملدہ یہاں 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 آہ ماجی آپ مجھے پیسے دیں میں اپنے محلے سے ایسا دھئی لے دوں گا آپ یاد کریں گی تینوں پیسے دیاں تاکے تُ ادھا دیں راج جگہا میں صحیح کہہ رہے ہی ماں جی اس کے گھر والوں نے تو اس سے سودا مگانا چھوڑ دی اب آہ آج چیز تو راستے میں کھا لیتا ہے اور پھر گھر والوں سے بیس کرتا ہے کہ کلو اب اتنا ہی ہو گیا ہے کیا مطلب وہ جی کہتا ہے جیسے لاہور میں مرلے چھوٹے ہو گئے ہیں ایسے کلو بھی چھوٹے ہو گئے ہیں لاہور آج ہاں آپ سے تو اچھا ہے نا گوری صاحب آپ تو صاف ہی کہہ دیتے ہیں میں تھکا ہوں ہوں میں نہیں کوئی سودا لاسکتا اوہ اوہ سٹوپیڈ میں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں اوہ واہ جی واہ گوری صاحب انگریزی ایک تو ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا عالمیہ ہے پڑا لکھا بندہ ان سے برداشت ہوتا ہی نہیں اوہ ماں جی تُس ہی آڈر لاؤ اوہ میں اپنی ماں سے گجران لاؤ دہیں لائمہ کریں گا بہت اچھا دہیں ہوں دھاؤ تھے کیا باشی ہے انہی دوروں لے گیاں میں لاؤر پہنچن ڈھگدہیں ہی کھٹا ہو جائے نہیں تو یاد آیا ہاں آج طبیعت ہی کھٹی ہو گئی اللہ خیر کرے کیا ہوا ماں جی سگنا لگئی سامر اچھا بہت ہی دکھ ہوا ہے دیکھ کے حالات ایسی ہوتے جا رہے ہیں اگلی نئی نسل جو ہے اس میں سے بزرگوں کا احساس ہی ختم ہوتا جائے میں گئی ہوں شگنا کے گھر ملنے کے لئے کبھی کبھی چلی جاتی ہوں تو بیٹھ کے ہم دونوں سے لیاں دکھ سکھ پھول لیتی ہیں علم نیبہ کہتی رہی ہے کہ گھر چلیں ماں جی میں نے کہا ٹھہر جا بھی در آئے ہوئے ہیں تو شگنا کو بھی مل جاؤں اس کی پوتی نے دروازہ کھول ہے تو میں نے کہا پتھر کدھر ہے ڈادو تو آگے کہتی ہے پتھانی کہاں ہے تو اندر چلی کریں اندر جا کے تھا کر کے دروازہ باندھ کر دیا کمرے کا میں بڑے کھٹے دل سے اندر گئی ہوں میں نے وازیں موزیں ماری ہیں تو اندر سے پھر نکل کے کہتی ہے یہاں نہیں ہے وہ اوپر والے کمرے میں ہیں وہ میں کیا پتھروں تھے اوٹھے گتھے دور گئی ہے کہتی ہے بات انہوں نے کمرہ شفٹ کر لیا ہے سیڑھیاں بھی ان کی اتنی اتنی اونچی اچھا میں بڑی مشکل سے چڑھی ہوں حالہ منیبہ کہتی رہی ہے اممہ جی یہ سیڑھیاں آپ سے کیسے چڑھی جائیں گی آ جائیں گار چلیں میں نے کہا نہیں پتھر اب آئے ہوئے ہیں تو مل جاؤں بڑی مشکل سے اوپر گئی ہوں ساہی اکھڑ گئے اتنی مشکل سیڑھی اوپر جا کے دیکھا تو بچاری کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے اقلی کاری اوہو میں کہی تھے کتھے آگئی ہیں سغرہ کس طرح چاڑنی ہیں سیڑھیاں تو آگے سے مجھے ایسے دیکھتی جا رہی ہے کہتی ہے تو کس لیے آگئی ہے اوپر اب میں کیا ہویا کہ اتے تو کا عدلی میں تھی کہنے لگی بچوں نے میرا کمرہ اوپر شفٹ کار دیا ہے اوہو میں کہا وہ نیچے جس کمرے میں تم ہوتی تھی وہ آگے سے کہتی ہے کہ نوح میری میرے بیٹے کے ساتھ لڑتی تھی میرے رشتے دار آتے ہیں میری سیلیاں آتی ہیں تو کمرہ ایک کا ماں نے ملا ہوا ہے ان کو اوپر بیج دیں ہاں ادھر ہمیں ایک کمرہ اور مل جائے گا تو پتر میرے نے کہا ماں جبھر آپ اوپر چلی جائیں میں کیا پتر ہو یا کی ہے پتے میں کس طرح جاوانگی تو کہتی ہے نوح میری پاس سے کہنے لگی ماں آپ کونسا اٹھ اٹھ کے کڑی کڑی ادھر ادھر پھرتی ہیں ایک کوئی جگہ بیٹھنا ہوتا ہے تو اوپر جا کے بیٹھ جائیں بس پتر اس آس ہی موک گیا بالائچہ کہتی ہے اوپر سے میں نے خود سنے اپنے خامد کو کہتی ہے کہ ماں تو آڈی کہ نیک نیدین نہ دی نہیں نہ کپڑے بدل دی ہے کمرے میں سے بدبو آتی ہے میرے رشتے دار آتی ہے تو وہ باتیں کرتے ہیں میں کہتے تو کیوں نہیں بدل دی کپڑے کیوں نہیں تو آڈی ہے میں نے خود تھوڑا یہ کرنا ہوتا ہے اے ہی منو بدلوان دینے تے دو دو ہفتے نہیں میرے نیرے لگ دیتے میں افر کی کرا ہوں باشی بچاری اوپر کلی کاری بیٹھی ہوئی چھات کو گور رہی ہوتی ہے امہ جی اس لئے گھروں سے برکت توڑ گئی ہے جو بزرگوں کا دب نہیں کر رہے آہ باشی پوترے سے گلوں ہی تیسے آنے آن دینے نا کہ رب چھتی نا لے لے جاوے آئی ہااں توڑ دیاں پھر دیاں ہی لے جاوے کسی کا متعاج نا کر آئے ہاں امہ جی تسی کیوں جاندیوں سے لیاں دیکھا رہاں پھر دخی ہو گیا جاندیوں آہ کار بیا کرو ایڈی سونی توڑیل کیبل چلنڈین دیئے ہی رنجا فلن دیکھا کرو کیوں؟ وہ کی اوکھ دیئی رانجا میرا رانجا ہی ٹھول گیا وہ ہے تو دوریمون لالیا کروں کچھ رہے تھے تو آجے دوریمون ہی اوکھنائیاں آوے ہاں چٹی سلوار کمیز پاک جیان بیٹھائے آوے ہاں پناہ جو میں نو بی کا تو سزوکا بی چھے ماجی آپ کو تو ڈورے مون کے بارے میں کافی معلومات ہیں یہ جاندہ ہے کہنا کبھی کبھی تو دیکھتیوں کارٹون آجی تُسی ڈورے مان کو کوئی گیجرے لے کہ امام سوگران دی جڑی نو یوں نے صدہ کرالو پتر احترام کوئی نہیں صدہ آہے آئے 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 کبھی عادتا بدل جاننا تے پھر کوئی نہیں انہوں نے صدہ کرنا نہیں باہ شروع چی کی دیا اولا آدنو کہ بجرگان دی عزت دیونا دا احترام جی رہو قیم رکھن جدنو آگے جروع ہو جانتے اپنے بالی چو پکا رہن تے پھر اگلیاں تے موڈیاں تے چید نائیے نا میرے منڈے اللہ دی رحمت نال حنا بار انڈے نے ایک جرمنی تے کمری کا بارونا دیا بیویاں دی جرت نی میرے اگے بولن اے گا اے ان منڈا میں رایا سی ایک دنوں میرے سامنے اپنے خامن دی نال نوں میری جرمنی بولن لگ پئی جبان اچھا انہیں وہ شیل چاہ ریا انہیں کیا میری مان دیا گیا وہ زبان چگال کر جی ری انہوں ہی سمجھ جا بھی وہ کدرے پریشان ہو ان لگ پین کے اورے آپ اس کو میرے خلاف گلان کرن رہے سیانے تے چنگے بال جی رہے ہوں دے نا وہ پتر نکیاں نکیاں گلاندہ خیال راکھ دے نا بلکل اب تھی کہہ رہی مان جی میں نے کبھی اپنے ماما پاپا کے سامنے انگلیش نہیں بولی اہہہہم سوری ماں جی گوگے کا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گوگا اپنے بچوں کے سامنے سادھا گھوڑا بھی بنتا نا تو دریائی گھوڑا ہی لگتا ہے ماں جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ہر قربانی دیتے ہیں لیکن جب ماں باپ کی خوشی کی بات آتی ہے تو اولاد اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں پوٹر بیکھو نظر چلو ہوتے بچاری ہوتے کمرے چی بے رہے گی پرکلاپا جو ہے نا بجرگوں کو وہ پھر مار جیتا ہے نیچے چلو کمرہ تھا اس کا آتے جاتے وہ رونک دیکھتی رہتی تھی اب کہہ رہی تھی کہ اوپر کمرہ بھی نہیں تھا یہ سٹور تھا تو میں نے کہا بھی کہ پوٹر اوپر تو بیڈ روم کوئی نہیں ہے تو کہتی ہے ماں جی کمرہ ہی ہوتا ہے نا اس کو بے شک بیڈ روم کہہ لیں پا میں سٹور کہہ لیں تو کہتی ہے ادھر سے چیزیں سجیکھ بیکار کے تو بیچ میں میری چار پھائی لگا دی ہے انہوں نے بڑا ظلم ہے بچوں کو یہ بول جاتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ہمیں دی ہوئی ہے بیلکل ہم چاند سال ہی ان کو دے سکتے ہیں کچھ تو خیال ہونا چاہیے نا بزرگوں کا اب یہ لا پروائی جو نظر آتی ہے بزرگوں کے حوالے سے اسی لیے تو پھر گھروں میں نوشت پھیل گئی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ناظرین یا لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک وہ گبھی اپنی شادی چھوڑ کے سکول جانا چاہ رہا تھا مگر پچھو کسی نے واہی لاتی روٹی کھول گئی جے یہ آواز سنتے ہوئے پھر گو گا ایسے مڑا ہے باغ باغ ہو جائے گا بلکہ آپ کو بہت سی امیدیں بھی کھلتی ہوئی نایر آئیں گی اچھی خبر ہمیں بھی سناو جی جی یہ تعلیم کے میدان سے ایک ایسی خبر آئی ہے جو میرا خیال ہے کہ اسادزہ کو ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ایک بڑی پیاری مثال ہے کیا خبر ہے جی خبر ہے جی کہ ٹنڈو علا یار میں استاد دلہ بارات چھوڑ کر سکول پہنچ گیا شہراز رسول خاص خیلی استاد ہیں جنہوں نے بچوں کے پیپر کی وجہ سے اپنی شادی کی تقریب چھوڑی ٹنڈو علا یار کے گاؤں ہاجی ہاشانی میں قائم گورنمنٹ پرائمری سکول میں ٹیچر شہراز رسول خاص خیلی اپنی بارات چھوڑ کر سکول پہنچے دلہ کا کہنا تھا کہ بچوں کے امتحانات ہیں اسی لیے اپنی بارات چھوڑ کر سکول پہنچا ہوں دلہ نے کہا کہ بچے من کے سچے ہیں اور اسی لگن کے ساتھ آج اپنی شادی کی تقریب چھوڑ کر آیا ہوں تقریب تو ہوتی رہتی ہے اس سے آپ یہ بالکل نہ سمجھئے کہ استاد محترم کی دوسری شادی کرنے کی بھی پلیننگ ہے کوئی کوئی شادی کر رہے ہیں مگر یمیدار آدمی کیونکہ امتحانات ہو رہے تھے انہوں نے سوچا کہ بچوں کا امتحان اگر اگر پچھے ہو گیا یا صحیح نہ ہوا تو بچوں کا پورا سال جایا ہوگا شادی تو چلو میری ہوئی جانی ہم انہیں واپس آ جاتا ہوں وہ گبھی اپنی شادی چھوڑ کے سکول جانا چاہ رہا تھا مگر پچھو کسی نے واہ لاتی رو ٹی کھول گئی جے یہ آواز سنتے ہوئے پھر گوگا ایسے مڑا ہے جیسے بڑی عید پہ کسائیوں کے سامنے بیڑا نہیں بھاگتا باری بات آجو یار جس استاد کی عزیزی بات کر رہا ہے اس کی بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی شادی چھوڑ کے اپنی ذمہ داری کو آدھا کرنا ضروری دیکھو جی اس طرح یمیداری بھی پوری ہو گئی اور دولن کو بھی شادیاں لے دینی پتا چال گیا کہ شاپنگ شوپنگ دا یا پیکے جاندہ کو بہتا رٹھانی پانا اور نہ استاد مہتر موسے لے چھاٹی چھوٹ کے سارا کوئی سکول چلے جانگی مگر عزیزی شادی میں تو بڑی پرابلم بن گی ہوگی جی جی اُدھر لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ دودھ پلائی کی رسم دوسرے پیپر کے باہد ہوگی عزیزی بھائی جان دولا سلامیاں لے کے سکول پہنچا یا سلامیاں بیچ میں رہ گئی اوہ اپنا جیمز بونڈ صاحب باجے والوں نے تو استاد جی کو بڑی بدویں دی ہوں گی بدویں کیوں نہ دیں ساری ویلے رہ گی ان کی یعنی تعلیم کا کوئی احساس نہیں ہے سب نو اپنی اپنی پئی ہے کسے نو ویلہ دی پئی ہے کسے نو نوٹا لہار دی پئی ہے کسے نو اپنے واجیاں لیاں دی پئی ہے یار اتنی بڑی مثال قائم کی ہے انہوں نے اس کی داد دینے کی بجائے آپ کو جانچکی پڑھ گئی ہے آپ جیسے لوگ ہوتی ہیں جو مٹھے چاولوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا موشتی کر رہے ہو ملکل صحیح کہہ رہے ہو عزیزی نہیں عزیزی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس برات میں دولا ہی نہ ہو تو دوست بچارے کس کی آگے کریں گے یار ان کو چھوڑو یہ تو سارے پیسے لوٹنے والے بچے ہیں ایمان سے کوئی مشورہ دو ہو خمرانوں کو کہ اس ماسٹر صاحب کی تصویر سارے سکولوں میں لگائی جائے اور کم ای کم ایک ہفتہ آویزہ رہنی چاہیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو حکومت کو چاہیے ایسے استاد کی حسلہ افضائی کر کے ایک مثال قائم کرے ہو جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن امتیانی سینٹر کا منظر کتنا عجیب ہوگا نگران آر پہن کے بچوں میں پھر رہی ہو نکل کو ہی نہ مارے ہو یار ہار کیوں پہنے گا استاد ان کو پتہ نہیں کہ شرارتی بچے ہار سے نوٹ بھی توڑ سکتے ہیں ہے کوئی ایک بھی گل ایسی کے جدے تو پتہ لگے کے ساتھ یہ دانشوار نے دانشواروں کو پیٹ لگا ہوتا ہے انہوں نے بھی جھکتے ہی کرنی ہیں دانشواروں کو پیٹ لگا ہوتا ہے مگر اتنا اتنا بڑا پیٹ نہیں لگا ہوتا یہ تو دانش کی دیگ پڑی ہوئی ہے بہت گلت بات ہے بہرحال میری طرف سے انونس کر دو اپنا رئیس یانا صاحب فرید رئیس یاد فرید رئیس صاحب یہ جو ٹیچر ہے نا ایمان سے ان کے ضرور حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسی عزت افضائی کرے بلکل کہ ایک مثال قائم کو بلکل بلکل کیونکہ اس وقت جو یہ ٹیچر کی حالت ہے نا دوست بتاتے ہیں کہ اکثر ٹیچر اول تو گھر سے ہی نہیں جانا چاہتے جو پہنچ جاتے ہیں ادھر وہ سٹاف روم سے نہیں نکلنا چاہتے وہ کہتے کہ ایتھ ہی بیٹھے رہے یہ ساری اٹھلی یہاں بات جان بلکہ گھر میں کئی ٹیچر بقاعدہ یہ بانہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار آج موسم اچھا ہے میرا خیال آج چھوٹی کر لے یار آج میری بیگم کی طبیعت نے ٹھیک آج مجھے چھوٹی کرنی چاہیے بندہ پوچھے بھائی تمہارے گھار ہونے کی وجہ سے ہی تو طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہے جاؤ سکولے اور سو بہانے اگنور کر کے اگر کسی دن سکول جانا پڑ بھی جائے تو اس دن پڑھانا نہیں ہے بچوں کو لطیفے سنانے جی 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 اب تو تین سو پینسٹھ دن میں سے بڑی مشکل سے سو کو دن پڑھاتے ہیں روز چھوٹی روز چھوٹی بلکہ چھوٹیاں لے دن چھوٹی کر لیتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا کہ پڑھائی کے دنوں کے درمیان چھوٹیاں آتی تھیں اب چھوٹیوں میں کبھی کبھی پڑھائی کا دن آجاتا ہے عزیزی بھائی جان جب میں سکول جاتا تھا تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سکول جاتا تھا اور استاج بھی ہمارے بڑی ذمہ داری کے ساتھ سکول آتے تھے جی جی گوگا بڑی ذمہ داری کے ساتھ سکول جاتا تھا جب اسے تیار کرتے تھے اس کا کتابوں والا بستہ اس کی پانی کی بوتل اس کا وہ ٹیفن اور سارا کچھ وے کے انجل آگے تھا اس نے سرکس ایک شہر چھو دوجہ شہر شیفٹول لگی ہے اور یہ سکول جا کے بھی پڑھتا نہیں تھا وہاں پہ یہ باقی سٹوڈانٹ کے ٹیفن کھا جاتا تھا یار تمہارا کتنے کے ٹیفن ہوگا ان میں پوڑی میں باندھ کے خوراک دیتے تھے مظہر پر تم نہ بات کرو کیونکہ گوگے کے ٹیفن میں تمہارے سائز کا چمچ پڑا ہوتا تھا یعنی ایک انتہائی خوبصورت اور حوصلہ افضاء خبر میں لے کے آیا ہوں اس کا ستیا ناز کر رہے ہیں یہ نلائک لوگ نازویڈیا لیتے ایک چھوٹی سی بریک پتہ نہیں کدھر چلے گئے وہ فرشتہ صفت انسان جو الیکشنوں میں کہا کرتے تھے کہ جب ہم آگئے تو پٹرول بجلی کی قیمت لے چلی جائے گی ہائے ہائے وہ خود اتاں گئے ہیں تو ساتھ زارہ کچھ اتاں ہی لے گئے ہیں اچھا جی آج ہم نے سوشل میڈیا سے پھر کچھ مزے مزے کی میمز اکھٹی کی ہیں تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو یرور سنائے وہ تو بڑی دلچسپ ہوتی ہیں ہاں تو سب سے پہلی میم یہ ہے آہاں تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی دو سو چرانوے کا لیٹر ڈلوا کر تو دیکھو آہاں 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 یعنی دل لگی بھول جانی پڑے گی پٹرول کا ریٹ ایسا اوپر گیا ہے پتہ نہیں کدھر چلے گئے وہ فرشتہ صفت انسان جو الیکشنوں میں کہا کرتے تھے کہ جب ہم آگئے تو پٹرول بجلی کی قیمت چھلی جائے گی ہاں ہاں آہاں میں خودتہ گئے ہیں تو ساتھ زھارہ کچھتہ ہی لے گئے ہیں عزیزی وہ بنینہ انسان بھی نہیں مل رہے جو یہ کہتے تھے کہ تین سو یونٹ بجلی مفت دیں گے حاں جی پس مجھے تو ایسے موقع پر ارستو کا کول بڑا یاد آتا ہے جہ درگیاں بیڑیاں ہو درگیاں ملا عزیزی یہ ارستو کا کول ہے اگلی میم دیکھو یار یہ دیکھو دنیا نے بجلی پر ٹرین نے کاریں اور بسیں چلا دی ہم شاید اس بار پنکھا بھی نہ چلا سکیں رحمت کرے یہ کون اتنا جائباتی آدمی ہے اللہ سے خیر مانگو یار پکھا دے چال دہ رہن دیو یہ ٹیپ لوگ بچارے پنکھے کے نیچے ہی تو گیارہ کر رہے ہوتے ہیں عزیزی پنکھا نہ چلے میں تو ملٹ ہو جاتا ہوں اللہ خیر کرے اس کا مطلب ہے بجلی گئی ہو تو تمہارے قریب نہیں بیٹھنا چاہے ملٹ ہو کے میری لات کوئی نانا چمڑ جانا نہیں وہ کیا ٹھیک رہا ہے اس بار بجلی جتنی مہنگی ہو گئی ہے ہاتھ والے پنکھے ہی چلیں گے اور جس تیزی کے ساتھ مہنگی ہو رہی ہے میرا خیال ہے سارے پاکستانی اندھے گوٹٹے لے ہو جانے اچھا یار اگلی میم دیکھو یہ لیں جی ہے پنجاب میں جگہ جگہ بینرز لگے ہیں ہمارا مشن صحت مند پنجاب اور بینرز پر جن کی تصاویر لگی ہیں وہ اپنا علاج لندن سے کرواتے ہیں یعنی دیکھیں نا یہ راج جس نے گوھر کیا انہیں بینر ہی پٹھا کر دیتا ہے بھئی اب سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ گھروں میں بیٹھ کے بہت باریکی سے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں جی جی آپ کو ایسی بات اپنے مینسٹریم میڈیا پر نہیں نظر آتی ایسی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کوئی پینڈ میں سے بندہ لوڈ کر دیتا ہے جی ہاں اب یہ اگلی میم دیکھئے یہ لیں جی دہات میں کچھ والدین اپنے بیٹوں کو یہ خواب دکھا کر گندم کٹوا لیتے ہیں پتر فصل دے بعد تیری شادی لہ جی یہ میم بھی لا ایمن کسی پینڈ سے نوجوان نے کی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چھ سات سال سے اسے یہی لارا دیا جا رہا ہے انہیں آکھ کے پھر میم لوڈ کی تھی پائی جی کہا دیو میرا بیٹھے ہو دو کرا ہوگے جو تو دل ہنا ختم ہو جنگی گوگے دا بھی بیٹھے ہیں جی ہو ایسی تایا کہیں دا پترہ تین بساں لٹیں گا تیرا بیٹھے آئی بیٹھے پھڑیا گیا یا پھر لیٹ ہوگی اٹھ ناؤ سال کیس چال دا رہا پھر کوڑیا لینے کہنا شروع کرتا منڈا اوور ایج یار تم لوگ تو مجھے ایسے تانے دے رہے ہو جیسے تمہاری شادیاں گیم بیس پہ ہوئی ہیں یعنی کیا فضول بات کر رہا ہے غصے میں یار کبھی گیم بیس پہ شادی ہوتی ہے یار یہ سانیا اور شاہب کی شادی گیم بیس پہ ہوئی ہے اچھا یار اگلی بیم دیکھو یہ یہ لے جناب لجد دکاندار خاتون کو کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا آخر بولا مجھے افسوس ہے آپ کو کپڑا پسند نہیں خاتون کوئی بات نہیں میں ویسے بھی سبزی لینے آئی تھی اور یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے ہماری ماں بینے بیٹیاں خواتین جو ہیں ہماری وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں نا بچے کو دکھانے تو راستے میں ادھا پونہ کنٹا لائمن کپڑے علی دکان پہ لگاتے ہیں واہ 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 عزیزی تم حقیقت کے بہت قریب ہو اوہ مائی گاڈ حقیقت اتنی تلخ ہے اوہ یار اگلی میم دیکھو یہ لے جی پاکستان میں پیاز کی قیمت سن کر آئی فون کی کمپنی نے فون سے سیپ کی تصویر ہٹا کر پیاز کی تصویر لگانے کا فیصلہ کر لیا یہاں جی اگر انہوں نے سیپ کی طرح پیاز کو بھی تھوڑا سا کاٹ کے لگایا نا دو کال نہ دے بات آڈیاں کھائی چو پانی ہی مگن لگ پہنے کال خوشی دی آئی ہے یہ تو بندہ روئی جا رہے ہیں پیرے آئی فون تے نان ریا اور آئی فون بن گیا عزیزی وہ پیاز والا فون چارجر سے چارج ہوگا یا اس کو تڑکا لگانا پڑے گا اگلی میم دکھا دو ورنہ انہوں نے ابھی فون پھاڑ کے نظر پنڈیاں اچھے سوٹر لے اچھا یار اگلی میم دیکھو یہ یہ لے جناب اس وقت سکول کے نالائق سٹوڈنٹ یورپ سعودی عرب اور دبائی میں ہیں اور لائق سٹوڈنٹ ان سے آنے کے طریقے پوچھ رہے ہیں واہ 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 کیا خوبصورت نقشہ کھینچہ ہے پاکستان کے تعلیمی میدان کا واہ 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 یعنی جو لوٹوں والا بچہ ہے وہ پہنچ گیا انگلینڈ یا یورپ یا امریکہ مانا جیڑا جیدے بہتے لنبر نے وہ پوچھتا پھر دیا کہ پا جی کس طرح بار جا کے پڑی دیا اور پھر انہوں کو اتھو داست دیا کہ کروں بار نکل کے نا اگلی میم دیکھو یار یہ دیکھو یہ تم نے اپنی ذمہ داری پہ دکھایا ہے میں اس فوٹو پہ بلکل بیلیو نہیں کروں یہ تم اوپر سے کہہ رہے ہو لیکن دل سے تم میری بات اس کو مان رہے ہو نہیں نہیں یہی طرف سے شوہر کا دماغ سجیاتھ لکھو اور بیوی کا دماغ خبیاتھ لکھو جا ہرہاں گڑی کسی بھی ٹیشن دے جا کے جنکشن تو نانا روٹ موڑ جے میری عزیزی بابی اسے ڈر کے یہ بات کہہ رہے ہو تو میری بات ہی فضول ہے اور یہ سب آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں ہے کو بات کرنے والی نہیں کوئی بات نہیں بیغمات تو بچھاری سیدھا سوچتی ہیں ہاں جی ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ شاپنگ کے قد ہو جانا ہے یہ لیجے جناب واہ 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 کیسی معنی خیز میم ہے وہ اس نے جو بیڈ شیٹ بچھائی ہوئی ہے نا اس کے اوپر گھڑیاں بنی ہوئی ہیں خلاک اوپر اس نے لکھ دیا بس بہت ہوا آج سے میں ٹائم پر ساؤں گا اور ٹائم پر اٹھوں گا ایسے سوست آدمی نے ویکھنا پھر لیٹ ہو جانے اور انہیں جا کے کہنا پائی جی پاس میرے وزن نال کڑی روک گئی سی یا کہنے کہ سویرے میں چادر ہوتے لیے اکھا جس ہوئی باجگی اینجی بندے نے کڑیاں بہت رکھیاں انہیں پتہ لگتا ہے ساریاں سیل موک ہے عزیزی یہ شخص بستر بچانے سے پہلے بیڈ شیٹ کو چاپی دیتا ہوگا بھائی جی سیل مالی ہے بیڈ شیٹ ایسے یہ بیڈ شیٹ والی گڑیاں وارٹر پروف ہونی چاہیے ورنہ اس بیڈ پر بچہ نہیں سو سکتا گوگے تمہارا تقریبن فٹے موک یار عجیب دانشور ہو تم سارے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہر شخص اپنی سوچ کی مطابق اسے کھینچ رہا ہوتا ہے رید صاحب اسی کھینچت آنے کے لیے تو ہمیں یہاں بٹھایا گیا ہے اور اس کو تو گاؤں میں جب دیکھا ہے نا ٹرالی میں سے گنے کھینچتے ہوئے پھر چینل والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اچھی کھینچت آنی کرتا ہے ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک خوبصورت بات آپ کا برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے رید رئیس کو اجازت دیجئے آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ